اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکو رحمت اللہ آج ہم یہ ان پیج کا فرسٹ لیکچر کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم ان پیج سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ان پیج آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ جا کے لکھیں گے ان پیج 2009 تو آپ کو یہ والا ورزن مل جائے گا آلموس سارے ان پیج کے ورزن سیم ہے بس فرق ہے تو اس کے اندر فانٹس کا ہے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان پیج کی ہسٹری کے اوپر تو ہم اگر ان پیج کی ہسٹری کے لیے گوگل کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پیس کی کچھ ہسٹری ملتی ہے تو کچھ بنیادی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویر جو ہے ورڈ پروسس ہے یعنی لیٹرز کو لکھنے کے لیے ہے جیسے کہ مایکروسافٹ کا ورڈ ہے یا یہ ہے کہ اڈوب کا ایک سافٹ ویر ہے ان ڈیزائن تو یہ اسی کی سامنے کے لیے کاپی کیا گیا ہے اس کو وہ ان ڈیزائن ہے یہ ان پیج ہے اور یہ پیج لیاؤڈ بناتا ہے اردو پرشین اور پشتوں میں اور عربیک میں ونڈو پہ میک پہ یوز ہوتا ہے اور یہ نائنٹی نائنٹی فور میں جو ہے نا اس کا فرسٹ ورڈ آیا تھا اس کے بعد ڈیفرنٹس کے ورڈ آتے رہے ہیں لیکن اس کے اندر صرف اور صرف اگر چینج ہویا ہے تو وہ اس کے اندر یوز ہونے والے فانٹ یوز ہونے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی آپ کو بتانے والی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ چیزیں جا کے گوگل پہ لکھیں گے ان پیج اور آگے سپیج دیکھے وکی لکھیں گے تو آپ کو یہ والا پیج ملے گا تو اس میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتی ہیں کہ کیا اس کی ہسٹری ہے تو جو ایک ضروری بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ ان پیج کے اندر جو فانٹ یوز ہوتا ہے نا یہ والا جس کا نام ہے جمیل نوری نستالی تو وہ یہ ہیں احمد مرزا جمیل صاحب ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مغفر فرمائے انہوں نے اردودان کے لیے بہت سارا کام کیا ہے اور یہ ان کی کاوش اب تک کی سب سے مقبول تلین کاوش ہے اور اس کے بعد بھی لوگوں نے آکے نستالیق میں فانٹ لکھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا فانٹ اب تک بہت پپولار ہے اللہ تعالیٰ جی ان کو اس کا احسائلہ سواب دے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کیلی گرافر تھے اور انہوں نے پائی ہے اور یہ دوہزار چودہ میں فوتو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مغفر فرمائے تو چلے جی ہم بڑھتے ہیں ان پیج کی طرف تو یہ ہے جی ان پیج جب آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے جو نلے آٹ آتا ہے تو میں نے ابھی تک ان پیج کی کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں کی ہے اسی وجہ سے میں ویٹ میں تھا کہ آپ کا لیکچری کارڈ کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہی اس کی سیٹنگ کروں تو کچھ بنیادی چیزیں آپ سیکھ لیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سافٹوئر ہوگا تو اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں بلکل سیملر ہوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ تین بٹن بند کرنے کے لیے منیمائز کے لیے اور اس کو نیچے بیجنے کے لیے یہاں پہ یہ سافٹوئر کا آئیکن ہوتا ہے نام ہوتا ہے اور نیچے یہ منیو بار ہوتی ہے یہ والی جو ہے یہ ٹول بار ہے ابھی کوئی ہم نے فائل نہیں کھولی ہے اس وجہ سے ٹول بار پہ کوئی بھی ٹول نہیں پڑا ہوا اور یہ اس سافٹوئر کے جو پرسنل ٹولز ہوتے ہیں یہ وہ والے ہیں یعنی یہ ہے کہ جب یہ آپ کوئی فائل بنائیں گے تو کسی بھی ٹول کو آپ پکڑیں گے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی ساری پروپٹی یہاں پہ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور نیچے پہ یہ دیکھیں آپ کی سٹیٹس باہر آ رہی ہے کیا کیا آپ کر رہے ہو کیا کیا سارا کچھ تو یہ اس سے کیسے جتنے بھی آپ سافٹوئر کھولیں گے ان کے اندر یہ لے اوٹس اسی طریقے سے ہوں گے یہ سینٹر میں آپ کا جو ہے وہ پیج ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو چلیں بڑھتے کام کی طرف سب سے پہلے یہ منیو بار کو دیکھیں گے کہ جب تک ہم کچھ چیز نہیں کھول دے تو منیو بار میں کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے نیو کا بٹن کامن چیز ہے اور اس کی جو کنٹرول این کی کی ہے یہ کامن ہے ہر سافٹوئر میں ایسے ہی ہوگا مطلب 99% سافٹوئر میں منیو بار اسی طریقے سے جسٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے بعد اوپن کا ہے اور اس کی کامن کی بھی ہو ہے یہ ونڈوز کے لیے ہیں لیکن جو لوگ میک انڈوز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے پرنٹنگ کی سیٹنگ ہے پرنٹر کی وہ آپ کر سکتے ہیں ایکزٹ بند کرنے کے لیے وہی آلٹ ایفور کے ساتھ اور اس کے بعد آتا ہے جی پریفنسز تو یہ اس سافٹوئر کی بنیادی چیز ہے پریفنسز میں آپ دیکھیں اپلیکیشن کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں کہ یہ جو پیج آپ کا کھلے وہ کس طرح سے کھلے اپلیکیشن ٹائپ لیفٹ ٹو رائٹ ہے رائٹ ٹو لیفٹ ہے ٹھیک ہے جی ایرو کیز مومنٹس ہے ٹھیک ہے جی کس طرح سے مومو جن چاہیے ٹیکس بوکس ہے پکچر لگانی ہے پیچھے آپ نے ٹھیک ہے فلوٹنگ میں نیو ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اب تک ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی ہے اگر کیونکہ یہ دسپلی کے ہیں یہ جو جینا پریفنسز یہ دسپلی کی ساری سیٹنگ ہیں آپ نے یہ کلر چینج کرنا ہے یہ کلر چینج کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ساری سیٹنگ ہیں اس کے بعد سے لے جائیں جی ڈاکومنٹ کے بارے میں کچھ سیٹنگ ہے تو اس کی کچھ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ موسٹلین پیج کے ساتھ جو لوگ ریلیٹرڈ ہیں وہ ڈیزائنرز ہیں ٹھیک ہے ڈیزائنر کو جس اس کے اندر ٹائپنگ چاہیے ہوتی ہیں فانٹ چینج کرنا ہوتا ہے اور وہ جا کے کورل میں یہاں سے کاپی کر کے لے جاتے ہیں اب تو لیٹس نئی فارمز آگئی ہیں لوگ جو ہیں وہ ڈریکٹ کورل کے اندر بھی ٹائپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ یہ والی جو سیٹنگ ہے یہ جو اخبار میں کام کرتے ہیں یا جو بکس بناتے ہیں تو ان کے لیے یہ ساری سیٹنگ جو ہیں بہت ضروری ہیں انشاءاللہ آگے ان کو ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے ڈاکومنٹ کی پریفینسز ہیں اس میں دیکھیں آپ ڈاکومنٹ کی یہ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کمپلیٹ نہیں چلا تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان چیز میں کرنا ہے پوائنٹس میں کرنا ہے سینٹی میٹر میلی میٹر کسی کے سے آپ نے کون سا ڈاکومنٹ جنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی کریکٹر جو اس کے اندر آپ نے جو ٹیکسی یوز کرنا ہے ان کا سائزنگ کسی حساب سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی پوزیشن فرینڈ ہے بیہائنڈ ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ ہے کہ اکروس تو یہ چیزیں جب آپ لگائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ ایڈیا ہوگا ٹھیک ہے جی ڈاون ہے ٹونٹی فائف ایم ایم ٹھیک ہے جی ویزیبلیٹی ہے رولز رولر جو سائیڈوں پر آتے ہیں ان کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے پیج نمبر سٹائل کسی ٹائپوگرافی ٹائپوگرافی میں جی فرس سپیس آپ جو کوئی ورڈ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع میں کوئی سپیس چاہیے تو وہ یہ ہے اور یہ ہے آٹو لائن سپیس لائنوں کے آپس میں کتنی سپیس ہونی چاہیے ریڈیوز لینٹ فونٹ سائز ٹھیک ہے جی یہ ہے اور یہ ہے کہ نستالیک میں سپیس کتنی ہونی چاہیے لاتینی میں کتنی سپیس ہونی چاہیے یہ بہت کام لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک گئے ہیں اگر کوئی لوگ گئے ہوں گے اس کے اندر تو وہی لوگ ہوں گے جو اخبار میں یہاں بکس میں کام کرتے ہیں جو ورڈ کی بہت بریگ بریگ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت پریفرچی بلن ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی باکس سٹائل کس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے جی انڈر لائن کیسے ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہ کچھ آٹو فنکشنز ہیں کشیدہ کا اور کیرنگ کا اس کے بعد جو ہر بندے جس اپلیکشن اسٹال کرنے کے بعد جہاں جانا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے بنیادی چیز وہ ہوتا ہے آپ کا کی بورڈ بہت سارے لوگوں نے منو ٹائپ کی بورڈ یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ان کی جو ٹائپس ہیں کہ منو ٹائپ کس طرح کا ہے اب یہاں پہ منو ٹائپ پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں تو یہ منو ٹائپ کا سٹائل آجے گا کہ کس طریقے سے منو ٹائپ کا کی بورڈ ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کی پکچر لے کے یا اس کو پرنٹ کر کے آپ سیئیو کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ یاد رکھیا ہوا ہے تو منو ٹائپ سٹینڈر ورڈ کسی بھی ونڈو کے ساتھ اسی ترتیج سے جو ہے نا ورڈ آتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہے تو پھر آپ کو ونڈو کے کسی بھی سافٹر کے اندر کوئی سپیشلی جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی کی بورڈ اور کچھ لوگوں نے اس کے اندر اپنا پرسنل کی بورڈ بنایا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آپ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کر دیتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو آپ کسٹم اپنا کی بورڈ بنا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور یہ جا کے یہاں پہ آپ چیزیں ایڈٹ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ چیزیں یہ میں نے یہاں پہ ڈال دی یہ میں نے یہاں پہ ڈال دی اور یہ یہاں پہ ڈال دی تو اس کو میں سیو کروا دوں گا تو یہ میرے نام سے کی بورڈ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن جتنے بھی لوگ میں نے کچھ لوگوں کو یہ آفتہ پہ بھی کام کرتے دیکھے کچھ لوگوں کو یہ آفتہ بڑے اچھے طریقے سے حفظ ہے تو یہ ہے آپ کے ڈیپینڈ لیکن میں نے جن لوگوں کو عموماً لوگوں کو یوز کرتے دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے فونیٹک یہ ویری پاپلر ہے کیونکہ یہ الفیبیٹک جو ہیں فونیٹک کی جو کی بورڈ سیٹنگ ہے وہ انگلیش کے کافی قریب ہے یعنی علیف کے ساتھ ا کے ساتھ علیف ہے اے کے ساتھ سین ہے ڈی کے ساتھ ڈال ہے تو یہ کافی قریب ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس کا برنٹ کا بٹن لے سکتے ہیں اس کی فوٹو اس طریقے سے آپ فوٹو بنا سکتے ہیں آپ موبائل سے فوٹو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یاد کر لیں اس کے بعد ہے جی یہاں سے آپ دیکھیں سندھی انیبل کر سکتے ہیں پشتو انیبل کر سکتے ہیں یہ اس کے نئے ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو کو یوز نہیں کیا لیکن اس کے فنکشنز ہیں تو بہرحال جب بھی آپ نئے ان پیج انسٹال کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے کی بورڈ انسٹال کرنا ہے اور وہ آپ نے انسٹال کرنے کے بعد بغیر کوئی پیج کھولے ڈریک پری فینسز میں جا کے آپ نے کی بورڈ کے اندر سے مونو ٹائپ کو فونیٹک کر لینا ٹھیک ہے جی اوکے ڈن کرتے ہیں یہ ڈن ہو گیا جی اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب ہمیں ڈریکٹک نیا پیج بنانا ہے اور اس طریقے سے ہمارے سامنے نیو ڈاکومنٹ کا ایک فارم آ جائے گا اب ہم سے وہ پوچھ رہے کہ آپ جو پیج بنانا چاہ رہے ہو اس کے اندر کچھ سیٹنگ ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اب یہ ایم ایم میں سیٹ ہوا ہوا ہے اب مجھے ایم ایم کا ایڈیا نہیں ہے میں زیادہ یوز کرتا ہوں کیا کہتے ہیں سینٹی میٹر تو ایم ایم سے میں یہاں پہ جا کے اس کو سینٹی میٹر کر کے اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے جی پریفنسز میں گئے ڈاکومنٹ میں گئے اور یہاں سے جنرل میں جا کے آپ نے ایم ایم سے سینٹی میٹر اوکے کر دی کریکٹر کو بھی میں سینٹی میٹر میں لے جاؤں گا پوائنٹس میں بیٹھنے ویسے نہیں چھیڑیں اس کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ نیو ڈاکومنٹ میں جاتے ہیں تو یہ میرے سامنے ایک پیج آگیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں سینٹی میٹر میں آگیا مارجن کتنا آئے گا کالم کتنے چاہیے آپ کو اور دو کالم کے درمیان میں کیا سپیس ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے اٹومیٹک ٹیکس بوکس چاہیے ڈبل سائیڈ چاہیے یعنی ایک پیج کے پیچھے دوسرا پیج آئے تو یہ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو ہو جائے گا اور ڈائریکشن جو ہے تو یہاں پہ ابھی ہم کسی بھی چیز کو چھیڑے بغیر اے فور کا پیج ہے جس کی ہائٹ ورث جو ہے ٹونٹی ون ہے اور ہائٹ جو ہے ٹونٹی نائن پنٹ سیون ہے تو ہم اس کوکے کریں گے ایک ہی کالم کا ہم پیج بنا رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے جو ہی ہم اس کوکے کریں گے تو ایسے ہمارے سامنے ایک پیج آ جائے گا تو یہ دیکھیں وہاں پہ جو ہم نے سیٹنگ وہ ہم سے پوچھ رہا تھا وہ ساری اس نے کر کے ہمیں ایک پیج دے دیا اب یہ دیکھیں اب یہ والا ٹول سیلیکٹ ہے تو یہاں پہ اس کی ساری پروپرٹیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا تو دیکھیں سب چلا گیا ہے کیونکہ اب یہ صرف سیلیکشن ٹول ہے ٹھیک ہے اب میں جس بھی چیز کو سیلیکٹ کروں گا تو اس کی چیزیں آ جائیں گی سامنے میں جو ہی اس کو سیلیکٹ کروں گا اور یہ دیکھیں یہ ٹول آ گیا یہ دیکھیں تو اب میں اس کو دوبارہ سے بند کروں گا ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم جائیں گے نیو پیج کے اندر اور یہاں سے اوپن بٹن ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے سے ان پیج کی فائل رکھی ہوئی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں دیفائل میں اس کے ساتھ دو فائلیں آتی ہیں ایک فانڈ کی اور ایک سیمپل کی تو ہم وہ بھی کھول کے چیک کرتے ہیں یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو فائل لوڈ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کچھ اگزیمپلز ہوئے ہیں وہ لگا کے دکھائیں ہیں ٹھیک ہے جی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے نئی یوزرز کے لیے بہت پاورفل چیز ہے ٹھیک ہے جی تو پیج کا سائز کسے کسے کریں گے یہاں پر رائٹ کلک کریں گے زوم کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا ایکچول سائز پر لے جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک اخبار کی شکل میں یا ایک بک کی شکل میں کسے کسے پیج سیٹ کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی ڈیزائننگ کا کام نہیں ہوا ہوا مطلب کسی سافٹر میں کام نہیں کیا گیا سارے کا سارا کام کو ان پیج کے اندر ہی ہوا ہوا ہے اور آپ کو ایک اور بڑی بات آتا ہوں جتنی بھی اخباریں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں جتنی بھی اخباریں یوز ہوتی ہیں جن کے اندر بھی اردو ور ڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اخباریں وہ پشتوں میں ہیں اردو میں ہیں یا یہ ہے کہ وہ سندھی میں ہیں وہ ساری کی ساری ہنڈر پرسنٹ اسی میں ڈیزائن ہوتی ہیں بس تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو وہ کیا پڑتا ہے کہ جو اخباروں کی بیک سائیڈ میں سرخی ہوتی ہیں وہ کورولڈرا سے آتی ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ پر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اس پیج کے اندر اور اخبار کے اندر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی اخبار کے کام کیے ہوئے ہیں تو کوشش کروں گا آپ کے ساتھ جو پرانا ورک ہے وہ بھی شو کروں ایک اس سے اخبار پر کام کیا جاتا تھا تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں یہ کمپلیٹ کورس ہے ہم اس کے اندر کمپلیٹ اخبار بنانا بک بنانا یعنی جہاں جہاں بھی جو جو بھی لوگ ان پیج کو یوز کر رہے ہیں جو جو بھی اس کا طریقہ ہے اور جس جس بھی فیلڈ میں یوز ہوتا ہے اور کسی کے سے یوز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ آپ جو چیزیں اکھ رہے ہیں میں آپ کو دو چیزیں یہاں پہ کلئے کرتا ہوں سب سے پہلے پوری اخبار کے اندر دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہاں تکسٹ ہوتے ہیں یا image ہوتا ہے اب میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر کلئے کرتا ہوں کون کون سے تکسٹ ہے اور کون کون سے اس کے اندر image ہے سب سے پہلے یہ جو پورا نام ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایکسپریس اور یہ اوپر والا ایکسپریس یہ پورا image ہے یہ جو سینٹر والی جگہ ہے یہ والی یہ text ہے اور یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ بھی text ہے یہ سائڈ والی لائن یہ بھی text ہے سٹار جو ہیں یہ تکسٹ بھی ہوسکتے ہیں اور ایمج بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ اس کی بھی option ہے اب یہ والی جو دیکھ رہے ہیں اوپر ہے یہ والی line تو یہ text تو ہیں لیکن دیکھیں جو آپ کا in page ہے وہ اس تکے سے میں آپ کو تھوڑا page قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سائیڈوں پہ سائیڈوں پہ غور کر رہے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ shadow لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کچھ کے نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی shadow لگا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور پھر دوسری بڑی چیز وہ غور کریں کہ shadow کے علاوہ یہ دیکھیں یہ use ہوئے ہوئے ہیں یہ والے یہ in page کے word ہی نہیں ہے in page میں کہیں بھی یہ word ملتے ہی نہیں ہے تو یہ کیا کیا جاتا ہے کہ adding لکھی جاتی ہے اور لکھ کے اس کو coral میں لے جاتے ہے coral میں لے جا کے wordوں کو یہ دیکھیں جسی کیسے یہ بھارت لکھا ہوا ہے اور راہ اوپر ہے ٹھیک ہے جی تا اس کے بعد اوپر ہے اور یہ ہمارا اور پھر یہ ازم یعنی یہ الفاظوں کو congested کیا گیا یعنی بہت لمبی عبارت تھی اس کو ایک سپیس کے سیف سپیس کے اندر جو انرجسٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو stylish کے لیے اب یہ دیکھیں ان کا ہماری language کے ساتھ تو ٹیکنیکلی کوئی طریقہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ والے جو لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان کا نام کیمرہ زین سے نکل گیا ہے لیکن بارے لیے جو عاشی وغیرہ یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ نہیں یہ ٹیکنیکلی نہیں مطلب ہمیں یہ پڑھنے میں کہیں بھی نہیں آتے ہیں جسٹ سپیس کو کور کیا ہے اور ڈیزائن کو خوبصورت بنایا ہے اور اس کے بعد اس کو شیڈو لگایا ہے شیڈو لگانے کے بعد اس کو image بنایا ہے image بنا آکے اور یہاں پہلا آکے اس کو مطلب یہاں ان پیج کے اندر جا آکے اس کو صرف import کر دیا ہے یعنی اگر یہ عبارت لگی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے وہ image آ جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ similar جو لائنیں ہیں یہ تو اس کے اندر ہی بن جاتی ہیں اگر اس کے اندر آپ direct سے type کریں گے تو وہ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی image ہے یہ بھی image ہے یہ typing ہے یہ بھی image ہے تو یہ دیکھیں آپ پور ایک آپ غور سے دیکھیں آپ کو دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز بھی نہیں ملے کسی دوسرے پیج پہ چلے جیسے یہ پیج پہ جاتی ہیں تو اس پیج کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو mostly typing ملے گی صرف یہ ایک image لگا ہوا ہے پیچھے image لگا اس کے اوپر typing ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک image ہے وہ import کرتے ہیں اس کے اوپر یہ word جو اس کا numbering وہ change کر دیتے ہیں اور یہ نام change کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے column ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 8 column کے اخبار ہیں یہ ٹھیک ہے جی تو تو یہ اس طریقے سے یہ اخبار کی designing اس کے اندر ہوتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں عربی کے عرب جو ہیں وہ بھی اسی کے اندر ٹائپ کیے جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے جا کے فانٹس وگرہ اس کے change کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک یہ فائل ہوگی ہم اس کو بھی بند کریں اور یہ ساری چیزیں ناظرین یہ کس طریقے سے یہ لگی ہوئی ہے کس طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے یہ ساری انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے بڑھتے ہیں اب دوسری چیزیں یہاں پہ دوبارہ اپن پہ جائیں گے اور ایک یہاں پہ یہ سیمپل کھولا تب یہ فانٹس کے اوپر جاتے ہیں یہ والی فائل انہوں نے رکھی ہوئی ہے اب یہ والا جو فانٹ ہے نا یہی وہ فانٹ تھا جس کی میں بات کر رہا تھا جمیل نوری نستالیگ نوری نستالیگ کہتے ہیں لیکن وہ جمیل صاحب جو ہیں جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی تعرف کروایا یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بہت خوبصورت فانٹ ہے بہت پپولر ہے ورلڈ وائٹ بہت جگہ پہ یوز ہوتا ہے اور بھی فانٹ آگے ایک تاج کے نام سے فانٹ آئے ایک فیض کے نام سے آیا ہے اور بھی کئی لوگوں نے کام کی ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کے بعد جتنے فانٹ بنے ہیں وہ سارے آگے ہیں یہ والا فانٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ تو موسٹلی جو ڈیزائنر ہے نا وہ ان پیج کو صرف اور صرف ٹیکسٹ کے لیے لیتے ہیں یہاں سے وہ ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو کورل کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ان پیج کمپلیٹ ہے یعنی زیادہ ان کو کام نہیں وہ کرتے تو آگے اس کے بعد یہ کہتے ہیں پرنٹنگ کی سیٹنگ ہے پرنٹر کی سیٹنگ ہے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے مطلب ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر ڈیزائنر تو اس پر کام ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکنیکل ایکن کے لیے ضروری ہے جو بکس بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پیج کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے پرنٹر کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے لینڈسکپ لیفٹ رائیڈ کتنی سپیس دینی ہے تو یہ وہ ان کے لیے سیٹنگ ہے یہ نورمل ہے یہ تمام سافٹر میں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اس میں بلکل انہوکھی چیز ہے نہیں تمام سافٹر میں ہی ہوتی ہے بلکہ ابھی جو لیٹر سافٹر ہیں جیسے کہ مایکروسافٹ کا ورڈ ہے کیونکہ اس کی موسٹلی چیزیں آپ کو ورڈ کے قریب نظر آئیں گے بس یہ ہے کہ ورڈ اپ ڈیٹڈ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی کاؤپیشن کام کر رہی ہے اور اس کو ڈے بے ڈے بے ڈے ڈے بے ڈے وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ کافی آگے نکلتا جا رہا ہے تو باہرحال یہ ہے کہ اردو کے اوپر کام کرنے کے لیے اگر آپ اردو میں کوئی بک بنانا چاہ رہے ہیں تو اخبار بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہی ایک سلوشن ہے پاکستان اور انڈیا میں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے اور بھی دنیا میں جہاں بھی لوگ اردو میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس سے بیٹر کوئی سلوشن نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا انٹرفیس دیکھ لیا اور کسی کسی پورا یہ نظر آتا ہے ہم ایک نیو ڈاکومنٹ بنایں گے آپ اس ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کے اندر کچھ چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں وہ پیج دے رہا ہے کسی اس کے اندر بھیلٹن پیج پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیٹر کا ہے ٹیبلٹ کا ہے لیگل ہے اے فور ہے اور کسٹم سائز بھی آپ دے سکتے ہیں خود سے یہاں پہ سائز لگا دیں اس کو سلیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب یہاں سے ڈریکٹ سائز لکھ دیں جیسے کہ اخبار کا جو سائز ہوتا ہے وہ آپ لگا دیں اگر اخبار کا سائز سترہ بھائی ستائیس ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں سترہ لیکن وہ انچ ہوتا ہے میں یہاں پہ آئین لکھ دوں گا اور دوسری طرف ٹو سیون اور پھر آئین لکھ دوں گا پوٹریٹ ہی چاہیے بلکل سیدھا ہی چاہیے اور دونوں طرف سے کافی ہے اور مجھ اس کے اندر ایٹ کالم چاہیے ٹھیک ہے جی ہو گیا جی ڈینڈ دو پیج کرنی ہے تو یہاں سے آپ دو پیج بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کے لئے کر رہا ہوں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس یہ جو پیج آیا ہے اس کو تھوڑی زومنگ کے ساتھ تھوڑا سا میں چھوٹا کر دوں گا تو یہ دیکھیں چاروں طرف اس نے مجھے سپیس دے دی ہے باٹم میں بھی سپیس ہے اور پیج بھی دو ہیں یہ بھی دیکھیں پیج بھی دو ہیں اچھا اب دوسرے پیج میں ڈریکٹنیاں میں لے کے جائے یہ یہاں پہ کلک کر کے لے کے جائے گا اچھا ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بک بناتے ہیں تو بک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نمبرنگ چینج ہو رہی ہوتی ہے خود ہی ٹاپ کے اوپر اور بک کا نام لکھا ہو ہر پیج پہ خود ہی آ رہا ہے اب ہر پیج پہ آپ اگر بک کا نام لکھنے جائیں گے تو آپ کو دوبارہ ٹائم ویسٹ ہو گا اور ہر جگہ پہ ایکوریسی بھی نہیں آئے گی تو اس کے لئے ایک فارمولا ہے ماسٹر پیج کا جو کہ انڈی دن میں بھی یوز ہوا ہے اس میں بھی یوز ہوا ہے اور بھی جتنے سافٹر جو بک کے ریلیٹڈ ہیں جن کے اندر بک کی ٹائپنگ ہوتی ہے تو ان تمام کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں ماسٹر پیج یہ ہے اب یہاں پہ کلک کر دیں گے ابھی یہاں پہ آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کے ماسٹر پیج میں ہو رہا ہے یہاں پہ آپ جو بھی چیز لگا دیں گے وہ آپ کے تمام پیجز میں ویسے ہی آ جائے گی تو اس کے اوپر ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں تو یہ آ گیا ہم فرسٹ پیج پہ یہاں سے یہ فرسٹ پیج پہ آ گیا ہم ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ چیز یہاں پہ ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں جب آپ کورل میں کام کریں گے تو پھر آپ کو وینڈو کا کی بورڈ چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی جب آپ ان پیج میں کام کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی کی بورڈ چینج نہیں کرنا صرف آپ یہاں پہ لکھیں گے رائٹنگ شروع کر دیں گے اب مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے تو مجھے کی بورڈ جو ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اربی کا کی بورڈ ہیوز کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ابھی تک بھولا نہیں ہوگا لیکن کافی لگتا ہے کہ بھولے ہیں جیسے میں نے ایک ورڈ لکھا ہے تو کچھ لوگوں کی بہت اچھی سپیڈ ہے جتے ہیں میں یہ دو تین ورڈ لکھا ہوں وہ پورا پورا پیج لکھ جاتے ہیں اور ان کا تو یہ ہی صحابہ ہے کہ وہ ایک پورا پیج جو ہے جو بڑی بک کا پیج ہوتا ہے وہ پورا ٹائپ کرنے کے اندر ان کو دو چار منٹ لگتے ہیں اور وہ پر پیج مجھے کچھ سال پہلے کا پرائز بتا ہے وہ پچیس تیس روپے لیتے ہیں اور بڑا مارشل ایک دن میں وہ دو تین ادار کا کام کر لیتے تھے تو باہرحال یہ ہے کہ انڈسٹری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی نہ کوئی الٹرنیشن آ جاتی ہے آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ میں ڈیویلپ کریں اب مجھے اس کے اندر مل گئی ہے رحمت اللہ اسلام علیکم اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو کوپی کر رہا ہوں دیکھیں کوپی کرنے کے بعد میں نیکس ہوں یہ پیس دی آپ دیکھیں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ میں جب انٹر کیوں آ رہا وہاں پہ شاید انٹر کیا تو نہیں ہوا وہاں پہ انٹر کیا ہوا ہے انٹر کیا ہوا ہے انٹر کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ آگے اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیس کرنے یہ دیکھیں اب میں لکھتا جا رہا ہوں میں پوری ٹائپنگ نہیں کر سکتا تھا میرے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے اتنی میری سپیڈ ہے کہ آپ کو پورا پیج میں فیل کر کے دیکھاؤں آپ یہاں پہ دیکھیں آپ پورا کولم ٹائپ کر لیتے ہیں جو اخبار میں جس طریقے سے ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں بنا رہے ہیں اب فانٹ سائز تھوڑی میں بڑی کر لوں گا کیونکہ یہ ٹویل ہے تو یہ تو بہت ٹائم لے لے گی تو میں نے تھوڑی بڑی کر دیا یہ فانٹ سائز یہاں پہ ٹویل ہی رہنے دوں کوٹین کر لیا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے جی اب دیکھیں جب اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک کالم جب ختم ہوگا تو وہاں سے وہ نیکسٹ کالم میں آ جائے گا یہ دیکھیں تو بڑا ٹائم لگے گا تو میں چاہ رہا تھا اسی کو میں کافی کروں اور ایسے میں پیس کر لوں یہ دیکھیں اب دیکھیں دو پیج ہو گئے اب غور کریں تین ہو گئے تو اس طریقے سے ناظرین دیکھیں پوری اخبار اور پوری بک جو ہے وہ ڈیزائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام پیجے کتنے پیج ہو گئے ایٹ پیج ہو گئے ٹھیک ہے اب ان کو میں زوم کر کر آپ کو پاس کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اب میں آپ کو اس کے اندر ماسٹر پیج کی جو سیٹنگ ہے وہ تھوڑی دکھاتا ہوں کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا ہے اب یہاں سے میں نے ایک باکس لینا ہے یہ دیکھیں میں ایک باکس لے رہا ہوں یہ پوری ٹول بار انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے تو یہ لے لیا ہے اب یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے اندر جو ہے اب یہ اس کے اندر آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ماسٹر پیج سے باہر آنا پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے دیکھیں اچھا اب یہ جو ہے ہاں ٹیکس کے لئے نہیں ہے اس کو ہٹا کے دیکھتا ہوں یہ ہٹ گیا اوکے اور یہ وہاں لے کے دیکھتا ہوں ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بک کا نام لکھ لیا ٹھیک ہے جی یہ سمجھ لے بک کا نام ہے نہیں لیکن بارال آپ سمجھ لے یہ بک کا نام یہاں پہ میں نے رکھ دیا یہ ہے ٹھیک ہے اب اس سے میں بائے رہا ہوں گا آپ دیکھیں میں کسی بھی پیج پہ اگر جا رہا ہوں یعنی یہ دیکھیں 7 پہ آگا ہوں وہ ادھری پڑا ہے یعنی ہر پیج پہ ڈیٹا چینج ہو رہا ہے لیکن وہ وہیں کہ وہیں پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہو گیا اس کے بارے میں اب بھی ہم بڑھتے ہیں اب اس فائل کو ہم کلوز کریں گے اس کے اندر ہم نے دو بنیادی چیزیں سیکھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طریقے سے کالمنگ ہوتی ہے کس طریقے سے پیج کا سائز ہوتا ہے اور کس طریقے سے ماسٹر پیج کو یوز کیا جاتا ہے آپ کیا چیزیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم جو اینن کے سارے ٹولز کو دیکھیں گے یہاں پہ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں ہاں سوری میں نے کرنا نہیں تھا لیکن بل کر دیا ابھی میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کس طریقے سے آپ پیج کو سیف کر سکتے ہیں پیج سیف کرنے کے بعد آپ کو کون کون سی وہ سائٹنگ کر دیتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک نارمل پیج کھولا دوبارہ سے اس کو پر کچھ ٹائپنگ میں نے کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانا ورجن ہے یہ ویڈو کے ساتھ اتنا پروفیشنل کمپیٹیبل نہیں ہے اس ویسے کچھ آپ تیز ٹائپنگ کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں اس نے ایرر کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں بند کروں گا انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں اس کو بھی بند کر دیں گے تو یہ بھی بند ہو جائے گا تو یہ جو ہی بند ہوگا ہمیں اس کا دوبارہ سے اس کو کھول لیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پڑا ہوا اس کو ڈبل کلک کریں گے یہ دوبارہ کھول جائے گا تو جب آپ اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایرر آپ کے سامنے آگے اس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جائیں پلیس یوز دا یہ یہاں پہ چلا گیا اس کو نیو کریں اور پھر ایک نئے ڈاکومنٹ بنا لیں تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں ٹائپ کرتا ہوں اب اس کو میں کرتا ہوں اچھا اب دیکھیں ہم بعد میں کریں گے اب ہم نے یہ جو مینیو باہر ہے نا یہ پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا ٹائنگ دیکھنوں کتنا ہو گیا کیونکہ میرا ٹارگٹ ہے کہ ایک گھنٹس اوپر نہیں جائے تو ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے جی فائل فائل کے اندر جب آپ یہ جو فائل اب دیکھیں جتنے بھی دنیا میں سافٹر آپ یوز کریں گے اس کے اندر یہ مینیو بار کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ونڈو کے بارے میں آپ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ونڈو کے جو سافٹر ہیں ایپل کے اندر بھی اگنین ایسی ہوں گے لیکن میں موسٹلی ونڈو اپرنٹر ہوں تو اس وجہ سے جو میں بات کروں گا وہ ونڈو کے بارے میں ہی ہوگی یہ آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جی تو ونڈو کے جتنے بھی سافٹر ہوں گے اس کے اندر جو مینیو بار ہوگی اس کے اندر میں نے جہاں تک دیکھا ہے جہاں تک میری ابزرویشن ہے مینیو بار کے اندر چار پانچ باریں موسٹلی ہوتی ہیں کسی میں اگر نہیں ہوں تو ایک کم ہوگی لیکن چار یا پانچ موسٹلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نشاندی رکھیں آگر بھی آپ کو میں دوسرے سافٹر بھی جب ہم کھولیں گے کروڑ رہا سب میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو پروپر ملیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہاں جاتے ہیں دیکھیں فائل ہے یہ آپ کو موسٹلی ملے گا ایڈٹ ہے یہ بھی موسٹلی ملے گا ویو ہے یہ بھی موسٹلی ملے گا پہلے تین والی اور یہ سینٹر والی جو ہوتی ہیں فارمیٹ، انسرٹ، سیمبل، یوٹیلٹیز، لینگویجز یہ سن میں نے اس سافٹر کی ہے یعنی اس کے اندر جو سیٹنگ ہیں وہ اس سافٹر کے مطلقہ ہیں ٹھیک ہے جی اب جو لاسٹ والا ہے یہ ونڈو اور ہیلپ یہ وہ میں نے جو آپ کو پانچ بتائیں ہیں یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو موسٹلی آپ کو سافٹروں کو اندروں ملے گا کسی میں ہوتا ہے یہ ونڈو کا نہیں ہو لیکن ہیلپ کا لیکن لاسٹ سب میں ہوتا ہے ویو بھی ہوتا ہے ایڈٹ بھی ہوتا ہے اور فائل بھی ہوتا ہے تو اب ہم ان سب کو ون بے ون بے ون بڑھیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ دیکھیں فائل میں آپ جاتے ہیں تو فائل کے اندر کتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی فائل کے اندر ہے جی نیو پیج موسٹلی ہوتا ہے اوپن پیج کنٹرول او کے ساتھ موسٹلی ہوتا ہے کلوز یہ وہ ونڈو کا فنکشن ہے کنٹرول ایف فور تو اس کے بعد آتا ہے جی سیو اور اس کے بعد آتا ہے سیو ایز اب سیو اور سیو ایز میں کیا فرق ہے بات سمجھے گئے جی سیو اور سیو ایز میں یہ فرق ہے کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ کیا ٹھیک ہے اب بھی کچھ ایک ٹائم گزرا کہ آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کو وہ پہلے والا ڈاکومنٹ بھی چاہیے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے وہ چینج کریں گے بلکہ بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کھولیں چینج کرنے کے بغیر یعنی مجھے یہ ڈاکومنٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ سیف ہو گیا اب میں اس کو منمائز کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ آر ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ آئی این پی ٹھیک ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ڈاٹ آئی این پی کی فائل آئے گی آپ کے پاس تو وہ ان پیج ہے ٹھیک ہے جی کہیں بھی آپ کو فائل آپ کے پاس اس پیج میں آتی ہے کوئی اسی جگہ میں آپ کو ملتی ہے کوئی فائل تو وہ ان پیج کی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کچھ میں نے اور ورڈ تو بیٹری ہے کہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں مثلا فائل آپ نے کھول لی ہے میں اس کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ میں نے کچھ دیر پہلے کام کر لی کلائنٹ دوبارہ آیا تو میں اس پہ کچھ اور کام کرنا ہے اس کو یہاں پہ ڈریک ڈبل کلک کروں گا کھولے گا نہیں کھولے گا کیوں نہیں کھولے گا مجھے یہاں پہ جا کے یہ ونڈو کا ایک فنکشن اس کی وجہ سے نہیں کھول رہا مجھے یہاں پہ جا کے اس کو دیفالڈ ایپ دینی پڑے گی کیا اگر فائل کبھی مل جائے تو کس میں کھول نہیں ہے اگر تو آپ نے ان پیج انسٹال کیا ہے تو یہاں پہ آنا چاہیے اگر آپ ان پیج پورٹیبل یوز کر رہے ہیں تو پھر شاید نہیں آئے تو یہاں نہیں آ رہا بھی تو باہرحال ایک دفعہ سیٹ کر دیں گے تو وہ ڈریکٹ اسی میں کھولے گا ہر دفعہ تو باہرحال ابھی یہاں سے ڈریکٹ نہیں کھول رہا ہم پہ جاتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے یہ فائل جو ہم لے لیتے ہیں تو یہ فائل ہمیں مل گئی اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فائل جو ہے تھوڑی ایڈڈ کر رہی ہیں تو پہلے آپ ایڈڈ کریں نہیں اس سے بیٹر ہے کہ پہلے آپ اس کو سیو کریں یہاں پہ میں جاتا ہوں سیو ایس ڈاکومنٹ بان تھا تو میں لکھ دیتا ہوں ڈاکومنٹ ٹو اڈی ٹیپل میں ایڈٹ لکھ دیتا ہوں میرے یادیں نکلیں جو میں نے ایڈٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈاکومنٹ ٹو آگیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں جو بھی سیو کروں گا تو کام از کام یہ ہو گیا ہے کہ میری پہلے والی فائل سیو ہو گیا اب اس کو میں بند کروں گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتن ڈاکومنٹ ٹو اب یہ بی جی روان کہاں سے آگیا اور یہ ایڈیٹیبل ٹو اور ایڈیٹیبل ان پیج ہاں یہ ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ آپ غور کریں کہ جب بھی یہ سیو کرتا تو ساتھ میں بی zero وان کی فائل بھی بناتا ہے ڈاٹ بی یہ بھی اس کے انگسینشن ہے اس کے اندر ہی کوئی فائل ہو اس کو ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں اب ہی جاتا ہوں اس کو کھولتا ہوں کھولے گی کہ نہیں کھولے گی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے وہ فائل مانگے تو کھولتا ہوں تو شاید اس کے ساتھ کچھ چیز کریٹ ہوتی ہے اور وہ شاید سافٹر کے اندر کوئی فنکشن نہیں لگا وہ اس کو کیونکہ سافٹر جب بھی رانو ہوتا ہے اور سیو کر رہا ہوتا ہے رانو اور سیو کے درمیان ایک ٹیم فائل وہ بنا لیتا ہے کہ اگر بجلی چلی جائے اگر کوئی سسٹم میں پرابلم آ جائے تو وہ جو ٹیم کی فائل ہے نا وہاں پر وہ چلی جائے تو یہ ایک پروسسنگ ہوتا ہے سافٹر کے اندر تو بہرحال چھوڑیں اس کو یہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں collect from output یہ بھی وہی بات ہے آپ سیو کر دیں یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے اور یہ سیو کرے گا کسی فائل کے اوپر اور وہ آپ سیو ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بس ایک نیا ٹول ہے مطلب وہ چیز نہیں ہے یہ پلیس کا ٹول ہے یہ یہاں پہ اوپر نہیں ہے یہ بلکل ورک نہیں کر رہا یہاں پہ تو یہاں پہ کرے گا یہ یہاں پہ کر رہا ہے جی دیکھیں یہ آپ اپنے سافٹر کے اندر کے image لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ دکھائے گا کون کون سی فائلیں آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے ذریعے یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کون کون سے format ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سی فائلیں آپ اس کے اندر import کر سکتے ہیں یہ بہت important چیز ہے تو سب سے پہلے یہ جی آل ٹائپ آل ٹائپ کے مطلب بھی کہ جو یہ نیچے لکھی ہیں ان سب میں ایک ہی آپ یہاں پہ کلک کر دیں گا تو وہ ساری جو بھی فولڈر آپ کھول رہے ہیں اس فولڈر کے اندر یہاں پہ میں دیکھوں گا تو یہاں پہ دیکھیں جب میں نے آل ٹائم لکھا ہے تو اس کے related ان فائلوں میں سے اگر کوئی فائل ہے تو وہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں جی پی جی کی فائلیں شو ہو رہی ہیں اس کے علاوانی کچھ بھی شو ہو رہا ہے اگر یہاں سے میں اس کو کہہ دوں گا جی مجھے گف چاہیے تو گف کی فائل اس فولڈر میں ہے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں جس کو بی ایم پی اور ڈی آئی ڈی آئی بھی چاہیے تو ایسی کوئی فائل نہیں ہے اب یہ جو فائلوں کے فارمیٹس ہیں تو وہ کچھ سمپل سمپل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس میں امجز ہیں اور ویکٹر کی فائلیں ہیں ٹھیک ہے جی تو ان فارمیٹس پہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے بقیدہ تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیں گے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فارمیٹس آگے کورلڈرام میں بھی آنے والے ہیں اڈوبو لیسٹیٹر میں بھی آئیں گے فوٹو شاپ میں بھی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان فارمیٹس پہ بھی بات کر لیں گے ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال دو میجر چیزیں یاد رکھیں کہ اس کے اندر کون کون سے ڈاکومنٹ وہ جو ہے نا امپورٹ کر سکتے ہیں تو موسٹلی امجز آ سکتے ہیں اور الیسٹرشن کی فائلیں ہیں یعنی ای پی ایس کی فائل ہے ڈبلی ای ایم ای فائل ہے جو ویکٹر بیس میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ فائل پریویو کر سکتے ہیں فار ایسپل میں یہاں پہ آل کر دیتا ہوں یہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ آ جائے یہ دیکھیں آ رہی ہے نہیں یہاں پہ اس کو اوپن کروں گا تو اب مجھے وہ کہہ رہا ہے کہاں کھولی تو میں کہتا ہوں یہاں پہ کھول دو تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ فائل لے آیا ہے تو پلیس کا بٹم اسی لئے ہوتا ہے یہ موسٹلی سوفٹو میں یوز ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ فوٹو آگئی ہے چلے جی اب آگے بڑھتا ہوں اس کے بااد ہوں جو انپورٹ کے لئے جبert آپ کو یہاں پہ کلک کریں گے اور جب آپ اپل ان انپورٹ کرے تو وہ خوابائم کہ اپلک کردئے ہیں اپنوں کے بڑھے انپیج خود فائل ہے اپنے ڈ پیڑ کے اپنے کلک کریں گے اپنے کلک کریں گے دیکھیں آپ کو کسے 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 کواشاں پر لکھ پیائی یہی میں把صہ پڑ کر کنے Astor ہوں یہاں پہ ایک ٹیکس ڈاکومنٹ بناتا ہوں یہ ٹیکس ڈاکومنٹ بن گیا ہے اس کو کھولتا ہوں اس کے اندر یہ پیسٹ کیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ فانٹ نہیں آئے گا کیوں فانٹ سوفٹویر ہی لوڈ کر سکتا ہے یہ کوئی ونڈو بیس فانٹ نہیں ہے اس کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں تو وہ جو بھی الفیبیٹکس ہیں وہ اس طرح ہے وہاں پہ آ جائیں گے اب یہاں پہ جاتا ہوں انتر کرتا ہوں میں یہاں پہ یہاں پہ آگئے ہوں یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں اس فائل کو یہاں پہ امپورٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ڈیکسٹرپ پہ چلا جاتا ہوں اور میرے پاس یہاں ٹیکس فارمیٹ میں وہ فائل آنی چاہیے تو یہ آگئی یہاں پہ کلک کروں گا اچھا اب یہ تھا کہ وہاں پہ تو جی وہ غریب نظر آ رہا تھا اب یہاں پہ ڈریکٹ کیوں آگیا تو بھئی یہ اسی طرح ہے یہ ایک ٹرانسلیٹر کی طرح کام کرتا ہے اسی سٹیٹیجی سے اور اسی فارنڈ کے اور اسی فریم ورک سے بنے ہوں گے امپورٹ ہو جائیں گے جبکہ آپ ان کو ویسے چیک کریں گے تو ویسے وہ نہیں امپورٹ ہوں گے دیکھیں نا ویسے وہ پڑے ہی نہیں جا رہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیٹا ہے میں جیسے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ یہاں سے میں اٹھاتا ہوں اب یہ لکھے تو بالگل اردو میں ہے تو کیا یہ آئیں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیس کیا ہے تو یہ نہیں آئی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے تو اردو میں ہے فارنڈ بھی اردو کا یوز ہو ہو سٹائل بھی اردو کا ہے پوابلم صرف کیا ہے پوابلم ہے اس کا سوفٹوئر وہ ویب بیس ہے وہ جو فارنڈ ہے وہ ویب کا جو پیج ہے اس لینگوش سے وہ ڈیزائن ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے جو نمبروں کی ترتیب ہے اس کی جو کوڈنگ ہے اس کی سوفٹوئر اپریٹنگ یہاں پہ شو نہیں ہوں یہاں پہ کوپی کیا ہے دیکھے میں اٹھ espe ہوں نے ان پیس سے لئے ہیں اس کو اس نشانی آ جائیں گے یہاں سے لوں گا کوپی کروں گا اور یہاں پہ دیکھوں اس کو سمجھ آتے ہیں Wizard اس کو کیوں سمجھ آ رہے ہیں آئی اس کو کیوں بھائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ونڈو کا فریم ہے یہ بھی ایک ویب فریم ہے بس ہمیں لگ رہی ہے نا ویب سائیڈ کے اندر جس طرح آپشنز ہوتی ہیں آپ اس پیج پہ جائیں اس پیج پہ جائیں تو یہ دیکس ٹاپ بھی آپ کا جو ونڈو ہے نا یہ کھڑکی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ یہ بھی ایک ویب ہے یہ بھی ایک ویب سائیڈ ہی ہے ٹھیک ہے نا ویب سائٹ سکرولنگ ہوتی ہے اوپر نیچے دائم ہے بہت کچھ لے کے جاتی ہے اس کے اندر بھی ٹول اور آپشنز ہوتی ہیں تو یہ سیم پرسینٹ ہوئی ٹیکنالوجی ہے بس یہ ہے کہ وہ جو ویب ہوتی ہے وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی جو سمجھ لے انہوں نے ایک وینڈو رکھی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھر میں جھاکنے کے لیے انہوں نے وینڈو رکھی ہوئی ہے تو وہ ویب کی ذریعہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے تو ویب جو ہے ٹیکنکلی وہ بھی ایک اپریٹنگ سسٹم کی طرح ہی ہوتی ہے دیکھیں نا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس پیش پر جا سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں لگایا ہوئی ہے سکرولنگ ہوئی ہے بڑا پیش بنایا ہوئی ہے تو وینڈو آپ کی بھی مطلب یہ کہہ لیں سیمپل لفظوں میں کہ وینڈو کی اور ویب کی جو ٹیکنالوجی ہے ریڈنگ کی وہ سیم ہے بہا سمجھ لگی ہے اب ہم واپس سلتے ہیں ان پیش پر بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کوئیسسن آپ کا باقی نہیں رہے اگر پھر بھی آپ کو کئی کوئی کنفیوزنگ ہوتی ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں میں انشاءاللہ اس کے پر ٹیٹیل بات کروں گا میری کوشش رہے گی کہ کوئی لیکچر میں ایک گھنٹے سے بڑا نہیں بناوں ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لیکچر بڑے بھی ہوں تو پھر یہ میں کرلوں گا کہ اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرلوں گا ٹیک ہے جی تو ابھی ہم بڑھتے ہیں جی منیو بار کی طرف تو یہاں پہ ایمپورٹ آ گیا ٹیک ہے اب اسی طریقے سے ایکسپورٹ بھی ہے لیکن اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں شہو ہو رہا وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ ایڈیٹنگ کے موڈ میں ہے اس کو آف کرنے کے لیے لیے جنہی ابھی جنہی تو آپ میں ایڈیٹنگ کی سیٹنگ کی موڈ ہیں ٹیک ہے جی ابھی میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو یہ سیلیکٹ کروں گا جو ہی سیلیکٹ کروں گا تو ابھی یہ ایڈیٹنگ کا اس کا ف worrying جا چک ہے اب جب میں جاؤ گا یہاں پہ تو یہ مجھ سے ایکسپورٹ اس کو ماگنا چاہیے ایکسپورٹ کینے noget میں مانگ رہا ہے ٹیک ہے جی یہ میناٹ اٹھو کنے کے بعد مانگے گا پсяٹاہلیکیا ایکسپورٹ پیج ہاں ٹھیک ہے جی وہ وہی بات ہے جی اکیلے چاہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا پورے پیج کو ایکسپورٹ کرے گا یہاں پہ دیکھیں پیج کو دبا دیں گے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے جی یہ پیج ایکسپورٹ ہو جائے گا گف کے فارمیٹ میں ٹھیک ہے بروز میں کروں گا اور مجھے یہ ڈیکسٹوپ مطلب فرسٹ لے کے جائے گا وہاں پہ تو گف کا بیٹ میپ کی فائل دے رہا ہے اور مجھے یہ پوسٹ سکرپٹ فائل بھی دے رہا ہے یعنی یہ ویکٹر بیس فائل ہوتی ہے آپ کسی بھی ویکٹر ٹکنولوجی کے سوفٹر میں یہ فائل کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جی دونوں فائلیں ہم سیو کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ کینہ نام کرنی چاہیے سب سے پہلے میں اس کو سیون کے نام سے بیٹ کی فائل بناتا ہوں اب وہ مجھے کہہ رہے کتنے پیج اس کو کہتے ہیں جی سارے ہی بالکل سکیلنگ کتنی چاہیے 100% یہ 200% میں اس کو اب یہ سکیلنگ کیا یہ نہیں یہ مطلب وہ ہے کہ کولٹی کتنی چاہیے اس کو میں کہتے ہیں 300% ٹھیک ہے جی اب اکے کرتا ہوں کہہ رہے جی ویلیو آوٹ آف دہ رین میکسیم اس 20% یہ 100% میں سے آپ صرف 20% بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اکے کروں 120 کروں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ اکے کر دوں ابھی بھی کہہ رہا ہے جی اچھا اب اس کو 100 کروں 100 پہ جاتا ہے کہ نہیں 100 پہ چلا گیا یہ ٹھیک ہے جی اب جاتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا ہے انہوں نے بھیجا ہے ہمارے لیے اس کو سیف کریں اکے اب دیکھیں یہ 7 کے نام سے فائل آئی ہے جو ہم نے گف وہاں سے لی ہے دیکھیں جی اب اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہے زومنگ کی در ہے اس کی کنٹرول کروں گا اور یہ زوم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو پیج تھا نا ہمارا اس کے اندر اندر یہاں سے لے کے یہاں تھا وہ اس نے بیج دیا ٹھیک ہے اب اس کو کہتا ہوں پیج ایکسپورٹ حال 100% اب میں کہتا ہوں اس کو پوسکرپٹ دے دیتے ہیں جی پوسکرپٹ کیا دیتا ہے یہاں پہ دیتا ہوں اس کا فائل کا نام 8 سیف کروا دیتا ہوں اور اکے کروا دیتا ہوں پوسکرپٹ کے لیے یقینی نہیں زیادہ ٹائم لے گا لیکن نہیں لیا کیونکہ ٹیک سکرپٹیں زیادہ نہیں تھے تو اس نے پوسکرپٹ فائل بھی ہماری چوہ نا امپورٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم کیا کریں گے پوسکرپٹ فائل کو جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پوسکرپٹ فائل ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈریکٹ تو نہیں کھل سکتی کیونکہ ونڈو اس کو نہیں ہینڈل کرتی اس کے لیے ہم ان پیج میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک نیا پیج بنائیں گے اور یہاں پہ آکے یہ فائل ہوں اب وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ کورل کے جو ٹولز ہیں کس طرح سے ہم آگے جا کے انشاءاللہ فائنلی سس کریں گے تو یہ ابھی یوز ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں مجھے وہ کہہ رہا ہے جو ٹیکس ہے اس کے اندر امپورٹ ایز اڈیٹیبل یہاں کرو کرنا آپ نے تو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اڈیٹیبل دوزارہ میں دیکھتا ہوں کیا دیتا ہوں تو جو ہی میں اس کو اڈیٹیبل کیلئے لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں پوسکرپٹ کے اندر اس نے کیا کہہ دیا ہے فوٹو جو ہے اسی طریقے سے مجھے دے دی ہے اس نے اور اس کو بریک کرتا ہوں اور ٹیکس بھی اس نے مجھے دے دی ہے لیکن اڈیٹیبل تو ہے ہی نہیں ہے بریک کر دی ہے اس نے تو اب یہ ہے کہ اس نے بریک کی ہے یا پیچھے جو اپلیکیشن یوز ہوئی اس نے بریک کی ہے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے یقین ان اس ہی نے بریک کی ہوں گے کیونکہ یہ تو ہمیں کوئسن کر رہا ہے یہ دیکھیں وہ اصل میں ایمج پورے سائز کی تھی تو وہ جہاں پہ ہم یوز کر رہے تھے تو اس جگہ پہ وہ چھوٹے کے اردی تھے اس ساری ایمج کے اندر اویلیبل ہے یہ بھی ایک دیکھیں یہ یعنی یہ ہے کہ آپ فل ایمج کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ایمج کا کوپوشن ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایمج کے اندر بھی ایک اچھی خاصی آپشن ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جب ہم نے ٹیکس کی فائل بیٹمیپ کور آئی تو اس میں یہ نہیں گیا تھا ٹھیک ہے نا اسے ہی میں رکھیں اچھا اب یہ فائل جو ہے جو ہم نے اس کے اندر کھول کے ایڈٹ کر رہے ہیں یہ فوٹو شاپ میں بھی چلی جاتی ہے یہ پیس فائل ہے نا فوٹو شاپ میں بھی کھول جاتی ہے اب چلتے ہیں جی واپس یہاں پہ پھر آگیا جی یہاں پھر پرنٹ کا بٹن یہ وہی جو بھی پرنٹر آپ یوز کریں گے اس کی سیٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آکے جا کے ہم کچھ چیزیں اس میں چیک کریں گے کتنے پرنٹر اس کے ساتھ اٹیاج ہوتے ہیں باقی کتنے پیج کرنے ہیں پہلے کون سا ہے بعد کون سا ہے اور آٹو جو ہے وہ یہ چاہیے مینول ٹائل چاہیے ہنڈر پرسنٹ سکیلنگ چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہیلپ کا میں نے بٹن دبا دیا وہ مجھے کسی سائٹ پہ لے کے جائے گا یقینات اس کے بعد ہے جی ایکزٹ بند کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ ساری فائلیں ہیں جو آپ نے لاس ایڈٹ کی ہوگی یہ میرے خرد ٹین تک کھلتی ہیں تو یہ یہاں تک رہتی ہیں اس کے بعد آدھا جاتی ہے ایڈٹی ٹھیک ہے جی انڈوز ڈا لاسٹ سیلیکشن وہ کے تک پیچھے جانا چاہ رہے ہو کوئی اپنے پیچھے کام کیا تھا تو وہ یہاں سے مجھے انڈو کروا دے گا تو وہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کے پاس سیو نہیں ہوگا کٹ کہہ رہے ہیں کپی کہہ رہے ہیں اور پیسٹ اور پیسٹ سپیشل اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے میں نے کیا اس کو کٹ کپی کے وہی ہیں کنٹرل سی کپی کنٹرل وی پیسٹ یہاں پہ کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا کنٹرل سی کنٹرل وی اور یہ کنٹرل ایکس یہ اصل میں اس کے ٹول نہیں ہے یہ ونڈو کے ٹول ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو ہر سافٹر میں ملیں گے ٹھیک ہے اب پیسٹ سپیشل جو ہے وہ کلک کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ان پیج فارمیٹ یہاں کے ٹیکس فارمیٹ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں ٹیکس فارمیٹ اوکے جی تو یہ ٹیکس فارمیٹ میں وہ آگیا ہے وہی کوپی پیسٹ ہی ہے تو اب آجاتا ہے جی ڈبلیکیٹ یہاں پہ جائیں گے آپ سیلیکٹ کیا آپ نے ایک منٹ ایڈٹ ایڈٹ کے اندر کے بعد اس کا ڈبلیکیٹ لیں گے ٹھیک ہے جی اب ڈبلیکیٹ کس کا دے رہا ہے وہ یہ دیکھیں آپ روز ٹو کالوم ون سپیسنگ کتنی ہے اس کو اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس ہی کا اس نے ڈبلیکیٹ دے دیا کتنی سپیس کے بعد وہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے سمیل لگ رہی ہے جی یہ ڈبلیکیٹ کی اس کے بعد سے ضرورت پڑتی ہے کہ آپ بار بار چیزوں کو نہیں سیلیکٹ کرنا جاتے اس کے بعد ڈبل کلک کروں گا تو وہ مجھے دوبارہ سے ایم جیز میں لے جائے گا تو میں ایمیر چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں گفت میں کر دوں گا تو یہ وہی گفت لگ گئی ہے سمیل لگی ہے جی اچھا اس کے بعد آجاتا ہے جی ایڈیٹ کے اندر جائیں گے تو سیلیکٹ آل آجاتا ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس آجاتا ہے ٹیکسٹ کے لیے اب سیلیکٹ آل کریں گے تو یہاں ساتھ سارا کچھ سیلیکٹ ہو جائے گا ٹیکس صرف یہ نہیں ہوئے دیکھیں نا اس کے بعد چلے جائیں کیا کہتے ہیں آپ ٹاپ موسٹ یہاں پہ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے جی سینڈ ٹو برینگ یہ وہی ہے پیج کو آگے پیچھے لے جانے کے لیے کہ جب فوٹوز وغیرہ آپ رکھ دیتے ہیں یہاں پہ دیکھو اب یہ فوٹس کے اندر ایڈٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کون سا پوشن رکھنا ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ ٹولز ہم پکڑتے ہیں تو یہاں سے میں بھی سینڈ ٹو بیٹ سینڈ ٹو بیٹ اب غور کریں کہ یہ جو میں نے اب یہ پیج کے پیچھے چلا گیا اس کو کنٹرل زیڈ کروں گا undo object undo object پھر پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اب اس کو لے لیتے ہیں وہ پیچھے چلا گیا تو وہ بھی سیلیکشن میں نہیں آرہا اب اس کو کرواتے ہیں جی edit اور اس کو کرواتے ہیں bring to back یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ابھی اس کے اوپر آگئے ہیں یہ اس طریقے سے بھی use ہو سکتا ہے bring to front اوپر لانے کے لیے یہ اوپر آ جائے گا جب اوپر لائیں گے تیکس پر اس کے بعد شروع ہوں گے سمجھے لگ رہی ہے نا bring to back کر دیں تو یہ پیچھے چلا جائے گا lock guidance اس کو right click کر دیں گے تو یہ lock ہو جائے گا پھر یہ select نہیں ہوگا دیکھے selection selection میں آ رہا ہے جو لائنیں ہم لگاتے ہیں اس کو پکڑ کے لائنیں لگ جاتی ہیں یہ لائنیں لگ جاتی ہیں پیچ کو پر آئیں گے انشاءاللہ ہم پہلے یہ menu سے باہر نکلیں تو اس کے بعد آئیں گے story editor ہے جی یہاں پہ جائیں گے یہ سارا select ہو گیا اس کے بعد story editor میں جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اصل میں story editor بتا ہے کس لئے آپ speed سے typing کرنا ہے کیونکہ ہوتا بتا ہے ہوتا یہ ہے یہاں میں speed سے typing کر رہا ہوں تو اتنے time نہیں لگے گا اب دیکھیں اس کو میں یہاں سے story editor کو ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ فوری سے اس نے font change کر لیکن جب یہاں پہ میں type کروں گا تو پھر problem ہوتی ہے کیوں اس کو وہ font read کرنا پڑتا ہے اس طرح سے problem نہیں ہوتی اس طریقے سے وہ window اپنا font اور اپنی یہ سمجھ لیں کہ window بھی بوجھ نہیں بنتا اگر آپ اس طریقے سے use کرتے ہیں text editing کے لئے اور یہ کرنا بھی چاہیے جب آپ بہت زیادہ text لکھ رہے ہیں بک لکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے آپ کی window کی speed کم نہیں ہوگی اب یہ ہے کہ یہاں پہ جائیں گے یہ menu اس کی بعد میں پڑھتے ہیں پہلے یہ جو toolbar ہے اس کی بعد میں پڑھتے ہیں menu کو complete کر لیں preferences وہ ہی جو ہے جو ہم نے starting میں پڑھا تھا تو وہ button یہاں پہ انہوں نے دے دیا ہے آپ keyboard change کر سکتے ہیں story editor میں جا سکتے ہیں یہاں سے بھی story editor کس طرح کا آنا چاہیے کیسے کیسے ہیں اس کی setting پڑھی ہوئے ہیں اب ہے view دیکھنے کے لئے ان پیج کا پیج ہے ان پیج کی center کام کرنے والا ہے کس سے کس سے نظر آئے fit to window یہ whole page جو پورا window کے center میں نظر آ رہا ہے 50% باسے میں لگ رہی ہے اس کے بعد ہے جو size ہمیں دکھایا جائے اس کے بعد ہے 200% پاس آ جائے اور اس کے اندر 300% نہیں ہے لیکن اب mouse سے right click کریں zoom میں جائے اور یہاں پہ آپ کو 300 بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی hide ribbons اچھا یہ ایسے سمجھ نہیں لگئی آپ کو یہ چیزیں جب infuse کریں گا ان کے اندر آپ کو آئے گئے دیکھیں میں یہاں پہ جاتا ہوں hide ribbons کیا گیا ہے اور کریں show ribbons دیکھ رہے ہیں جی یہ جو top میں آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی show ribbons یہ top والا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے جب آپ کو book وغیرہ لکھ رہے ہیں یا کوئی آپ کو مطلب آپ screen پر زیادہ جگہ چاہیے تو پھر آپ کو یہ نہیں چاہیے آپ کو تو پتہ یہ tool کون سے کہاں 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 سے کیسے use ہوں پہ پھر آپ کو جگہ زیادہ چاہیے تو تب یہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ اپنی یہ tool bar جو side والی ہے یہ بھی hide کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چلے گئی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ان کو tools کی short keys انہوں نے بنائی ہوں یا وہ use کرتے ہیں ان کو toolوں کی اور inchesوں کی سوٹ نہیں پڑتی ہے وہ بس keys دباتے ہیں اور وہاں سے وہ dragged وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے show جی یہ ruler جو ہیں یہ بھی hide ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی guidance یہ بھی hide ہو جائے گی یہ جو sideوں پہ آپ کو یہ lineیں آ رہی تھی نا guidance کے لیے وہ بھی hide ہو گئی تو یہ ساری چیزیں یہاں سے فریقے کر کے show invisible built ٹھیک ہے یہ invisible کیا ہے یہ ہی ہے کہ text کہاں سے شروع ہوئے ہیں کہاں پہ خالی جگہ ہے اور کہاں پہ text ختم ہو رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے جب آپ book بناتے ہیں یا جب آپ کو اخبار اور magazine کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک دفعہ last minute چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ڈاٹ تو نہیں رہا گیا کہیں پہ کوئی ایسا alphabetic تو نہیں ہے جو screen میں نظر نہیں آ رہا تو اسی کے ساتھ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈاٹ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر کچھ ہی نظر آ رہی ہے تو وہ پھر آپ کو دیکھنی پڑتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے جی اصل میں یہ ساری tools ہیں انہی software سے لیے گئے ہیں جیسے Microsoft Word ہے یا indesign ہے وہاں سے hide کر دیں invisibilities ٹھیک ہے جی اور show کر دیں جی اپنی guidelines ٹھیک ہے جی snap to guide ٹھیک ہے جی یہ tool کس لی ہے یہ اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ ساری چیزیں ہم شو کر لیں گے رولر بھی شو کر لیا اور کچھ چیز تو hide نہیں ہے ابھی ابھی سب کچھ شو ہی ہے show invisibility اچھا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کو رولرز ملے ہیں ان کو یہاں سے جا کے snap to guidance ٹھیک ہے جی اب یہ کچھ نظر نہیں آیا آپ کو screen میں کہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اس کو ختم کر دیں گے تو یہاں سے آپ کچھ بھی لیتے ہیں کوئی tool لیتے ہیں toolوں کو بعد میں ہم بڑھیں گے بقیدہ انشاءاللہ لیکن آپ کوئی tool لیتے ہیں ان کو کئی بھی draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ on ہوگا تو پھر ایسے نہیں ہوگا آپ کو یہاں سے کوئی tool لینا ہے تو وہ automatically دیکھیں میں نے تو یہاں سے شروع کیا تھا میں دوبارہ کرتا ہوں چھوڑ دیا میں نے اس کو یہ لیتا ہوں تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے کر رہا ہوں یہ دیکھیں automatic اس کے ساتھ جا کے وہ attack تا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز ہیں اس کے بعد ہے جی formats کریکٹر کا format کیسا ہونا چاہیے black color font کا size کتنا ہونا چاہیے font کونس ہونا چاہیے تو یہ character کی setting ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ اس کو select کریں گے select کر کے یہاں پہ چلے جائیں گے formatting کر سکتے ہیں character کی آپ یہاں سے اس کا font change کر دیں Arabic font کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایسر کر دی ہے اس کو OK کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ word جو ہے ایسر میں چلے گئے ہیں اب جو ہے اس کے بعد ہے جی paragraph یہ بک کی ساری options ہیں paragraph کہاں سے شروع ہو کتنی آٹو سپیسنگ ہو تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم ایک complete magazine بنانا سیکھیں گے ان پیج میں کس طریقے سے ایک پورا magazine بنتا ہے کس طریقے سے اخبار پوری design ہوتی ہے اور کس طریقے سے ایک book جو ہے وہ اس کے اندر design ہوتی ہے اور اس کے بعد کی سیکھے سے designers اس کے اندر سے جو چیزیں لے کے اور coral draw photoshop یا ڈابل ایسٹیٹر میں یوز کرتے ہیں جا کے تو وہ بھی انشاءاللہ جب coral شروع کریں گے تو اس میں بھی یوز ہو جائے گا تو جو بنیادی اس کی چیزیں ہیں جس کے لئے یہ software بنا ہے وہ ضروری ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے آج ہم اس کی menu بار cover کریں گے کال انشاءاللہ اس کی tool بار شروع کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن میں مطلب یہ چار پانچ یعنی میرا target جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹو سے تری منت کے اندر اندر ہم نے یہ course انشاءاللہ complete کرنا ہے اور آپ کو میں چاہتا ہوں آپ کو پندرہ سال کا جو میرا personal experience ہے وہ انشاءاللہ شیئر کروں میری پوری کوشش ہوگی اور آپ دوستوں سے request بھی کروں گا کہ میرے لئے دعا بھی کریں اللہ تعالی مجھے جو میرا علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے توفیق دے اللہ تعالی جو ہے نا ہماری مدد فرمائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں جی فارمیٹنگ میں اچھا اب ہے جی borders ٹھیک ہے جی ابھی تک تو کوئی borders میں لگے ہی نہیں ہوا لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس نے دی ہے لائن لگا دیں بلیک لگا دیں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہے جی short text ٹھیک ہے جی تو Urdu clone اب short text جو ہے اس کی helping میں بھی جاتے ہیں helping میں بھی کیا کہتا ہے کیونکہ یہ tool میں نے use کیا ہے لیکن وہ ترسہ پہلے کیا ٹھیک ہے تو it's look you're not connected to internet چاہتے ہیں انٹرنیٹ لا ہوتا تو پھر ہی میں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے چلو بہرحال آگے اس کو use کر لیں گے یہ short text ہے یہ وہ ہی ہے کہ آپ بار بار کسی چیز کو use کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ہی ہے آگے ہیں میرے ذہن میں ٹھیک ہے جی آگے ہے جی table format table کا format کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ جب ہم یہاں سے table use کریں گے تو ہی یہ show ہوگا ٹھیک ہے جی اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا table لگا آکے دیکھیں نہیں ابھی یہاں پہ نہیں show ہو رہا چلے جی table کی formatting جو ہے وہ بھی آکے جا کے دیکھ لیں گے اس میں کسی کسی use ہو نا اس نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد table layout ہے object ہے ٹھیک ہے جی rounded ہے insert ہے ٹھیک ہے یہ ویسی ہوتے ہیں اس کو چھوڑیں گے یہاں پہ تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے master page object ہے کون سے object master page میں جانے ہے کسی کو بھی پکڑ کے آپ master page میں بھیج سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا object جو ہر page میں آیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی document ہے وہ جو اس کے اندر setting تھی وہ یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے یعنی کس طریقے سے یہ page کی setting ہو سکتی ہے style sheet ہے style sheet بھی اس کے اندر بہت زیادہ use ہوتی ہیں ہم نے style sheet کا نام بنا ہے ٹھیک ہے اس کو modify کریں ٹھیک ہے جی keyf کی بتائیں یعنی اس کے اندر آپ کو ورڈ رکھ لیں یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کلک کرتے جائیں تو وہ آپ کی دمائے تو وہ آ جائے گی کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو یہ اس طریقے سے style sheet ہوتی ہے میں آپ کو بتایا نا جو proper لوگ books میں کام کرتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو use کرتے ہیں define colors ہاں colors جو ہیں وہ define کر لیں کس کے لیے کیا color use کرتے ہیں نئے بنانے ہیں modify کرنے ہیں یہاں سے color بنا لیں یہاں پہ لگ بھی گیا کسی جگہ پہ چوز کریں اس کو اس کے بعد آ گیا جی insert یہاں سے page insert کر سکتے ہیں آپ ایک اور یہ دیکھیں ہیں دو page ہو گئے اس کے بعد page number insert کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کلک کیا اچھا page number ایسے نہیں آئے گا page number میں آنے کے لیے آپ کو master page میں جانا پڑے گا اور پھر page number insert ہوگا ٹھیک ہے اچھا نہیں وہ ایسے بھی نہیں ہوگا آپ کو یہاں پہ جا کے یہ کرنا پڑے گا اس کے اندر جب آپ insert کریں گے تو page number insert ہو گیا یہاں پہ کلک کیا master سے باہر آئیں گے یہ دیکھیں page number 2 page number 5 اس دیکھے سے دیکھ رہے ہیں جی تو وہ insert ہو گیا date insert کرنے ہیں تو وہی فارمولہ وہی ہے اب یہاں پہ کلک کریں اس کے اوپر double click کریں insert کریں date اچھا ایک اور لگا لیں اس کے اندر آپ date insert کر لیں اچھا یہ نہیں لگا اس کے اندر master کے اندر master کے اندر صرف یہ ہی لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر جائیں گے اب insert date کر لیں گے an unexpected operations wall attempt اچھا اوکے date وہ اس وجہ سے نہیں ڈال رہا ہے کہ یہ master page ہے ٹھیک ہے جی تو date ہم اس page میں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ operating software کا کوئی error ہے تو تو پہلے page پہ جاتے ہیں جی یہاں پہ دیکھتے ہیں اچھا کوئی objective ملے نا پڑے گا یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کوئی error ہے اس کی وجہ سے نہیں آرہا تو یہ دیکھیں یہاں پہ image وہی جو ہم نے پہلے بھی use کیا تھا یہ پھر آگیا ہے یہ پیس کی فائل اوپن کی اس نے کہ نہیں کی ہے اوپن مجھے لگتا کہ کی ہے تین چار پیجز میں چلے گئی یہ وہ فائل بڑی فائل تھی شاید اسی وجہ سے اوپن کر دیا اس نے پیس کی فائل ٹھیک ہے جی اور پھر insert کر سکتے ہیں ٹیبل ہاں یہ دیکھیں یہاں سے ٹیبل ابھی آگیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیبل مل گیا ہے نا ایسے ایک اور دو اور اس ٹیبل کا جو setting تھی وہ یہاں پہ آ رہی تھی یہ دیکھیں ابھی آ رہا ہے وہ پہلے نہیں کھلا تھا ابھی آ رہا ہے کیونکہ ٹیبل نہیں تھا نا اس ٹیپ اور اس کے بعد پکسر اور سپلٹ ٹیبل ٹیبل کو پارٹس بنانے ٹیبل کے تو آگے انچاللہ use ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں پہ تو میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں index اس کیلئے مجھے select کرنا پھڑے گا یہ کوئی software کے error ہے کوئی اور version میں کوشش کروں گا تو اس میں شاید یہ نہیں ہو ٹھیک ہے inter object number اچھا وہ کہہ رہا جی text نہیں آئے گا یہ دیکھیں object object lock اچھا یہاں پہ object lock بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ lock ہو گیا number 6 دے دیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ lock ہو گیا یہ change ہو سکتا ہے insert اور lock میں لکھیں گے 6 تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ وہ text آنے چاہیے جو ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں یہ reference کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے تو انشاءاللہ انٹری میں یہ بھی آ جائے اب یہ سیمبل ہیں کچھ اس کے اندر ورڈ انہوں نے بنا کر رکھیں انہوں نے بس کلک کریں اور وہ ورڈ آ جائے گا جیسے یہاں پہ کلک کریں یہ اللہ کا ورڈ آ گیا پھر insert کریں تو یہ plus minus فائل کے اندر کچھ رہا ہو گیا میں اس کو بند کر کے ایک نئی فائل بنا رہا ہوں وہ بار بار مجھے چوتھے پیج پہ لے کے جا رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سیمبل آپ پہ insert کر سکتے ہیں plus کا minus کا اور یہ دیکھ رہے ہیں جی سٹار کا بھی ہے اس کے اندر زیادہ اسلامی سیمبل ہیں اس کے اندر پرانے پاک کو مدنظر رکھتے ہو اس کے اندر کام کیا گیا ہے تو یہ سیمبل ہیں جی جو اس کے اندر ڈیفارڈ ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں یوٹیلٹیز سپیلنگ کا ہے اس کے اندر کتے ہیں آپ کچھ لکھو تو سوئی تبھی میں سپیلنگ کے پیچھے سیمبل جی Unable to ڈیریکٹری فائل اس کے اندر ڈیریکٹری اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر نہیں ہے ورڈ کاؤنٹ ٹھیک ہے یہ ہے اس کے اندر کتنے ورڈ ہیں کتنی لائنیں ہیں کتنے کریکٹر ہیں کتنے پیراگرافز ہیں یہ جو لوگ بکس کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے ورڈ اور لائنیں اور کریکٹر کے حساب سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو لازس مول کو کاؤنٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ اچھا ٹول ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجی آٹو انڈیکس دیکس فائل اور اس کو اوپن کر دیں گے آٹو انڈیکس کے لئے اس کے بعد آجی جنریٹ انڈیکس ایڈیکس آکے اس نے ایڈیکس کو فائل بنای ہو انڈیکس کے لئے اب بھی جاتے ہیں ڈیکس کون سی فائل دیں گے اس کو ٹیکس کی فائل مان میں ٹھیک ہے ٹیکسی فائل خادی تو تھی مارے پاس انڈیٹ تو میں نہیں بھی تک اس کو کہتے ہیں سواری فائلیں لے ہو جا کدھر گئے ہو گا ٹی ایکس کی فائل ہی ہے تو لے کیوں نہیں رائے اس کو یہاں پہ جا کے نہیں چھوڑی ٹیٹی اس میں ٹیبل آف کونٹنٹ اس کو ٹیبل آف کونٹنٹ اس کو ٹیبل نہیں ملا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اچھا یہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ جو انڈیکس میں ڈونڈ رہا تھا نا یہ بیسکلی یہ ویب کے لیے ویب کی جو مین فائل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیکس تو جب کسی زمانے میں ویب سائٹس کے لیے کوئی اتنے کیونکہ یہ سافٹویر جو ہے نا وہ نائنٹی نائنٹی فور میں آیا تھا تو اس ٹیم میں ویب سائٹس کے لیے کوئی اتنے کوئی بڑے بڑے سافٹویر نہیں تھے تو انہوں نے یہ مطلب جو ویب سائٹ کے لیے ٹولز رکھیا ہوئے ہیں ایڈٹ لینکس نو لینکس تو اپ ڈیٹ سمجھ لگی ہے نا وہ کتر لینک لگے نہیں تو اس کو میں اپ ڈیٹ کیا کروں تو اس کے بعد ہیں جی لینگویجز ٹول بار لینگویج تو یہ نہیں یہ یوز ہی نہیں ہوتا یہاں پہ چلے لینکس نہیں کھلتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وینڈو ہے جی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وینڈو کو چھوٹا بڑا اور ویوز کا اور یہ مطلب یہاں پہ کر لیں گے یہ چھوٹی ہو جائے گی یہاں پہ آپ اور ڈاکومنٹ بھی کھول سکتے ہیں تو یہ یہ ہی ہے ہیلپ کے اندر انڈیکس ہے اور شورٹ کپ ہے اور اس کا ہب آؤٹ ہے یہ کھولیں گے تو یہ آپ کی فوٹو آ جائے گی تو یہ اس طریقے سے ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ انٹرنیٹ سے یہ سافٹر ڈانلوڈ کریں اگر آپ کو کئی سے نہیں ملتا تو آپ مجھے ورساک پہ لنک کر سکتے ہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا لنک دیکھوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر لیں تو پریکٹس کریں چیزوں کو دیکھیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کریں گے دعا میں یاد رکھیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں کال انشاءاللہ ہم اس کی یہ ٹول بار پڑھیں گے اور جو باقی چیزیں رہ جائیں گے اس کے اندر ہی کور ہو جائیں گے ساری اور پرسو انشاءاللہ ہم ایک اخبار بنائیں گے اور پھر نیکس ڈے ہم ایک میکسین بنائیں گے ایک بک بنائیں گے اور آلماسٹ فور اور فائٹ ڈیس کے اندر اندر ہم پورا ان پیج جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ